پنچکلا میں مہرشی والمیکی کے پراکٹیے دیوز کے موقع پر آئی جت سماروں کے بعد جنتہ ٹی وی نے موقع پر موجود نیتاؤں سے خاص بات چیت کی ہے ان میں کیابنیٹ منتری ڈاکٹر بنواری لال، راج سبستان سرد، کشنلال پوار اور پورو منتری کشنبیدی، بدھاک ستے پرکاش، جناب اتا اور بیجے پی نیتا بنتا کٹاریا بھی موجود رہی ہیں دیکھ لیتے ہیں مہرشی بالمیکی جنتی کے موقع پر پنچکلا میں آج ایک کارکرم آجید کیا گیا تھا جس میں انسوسیت جاتی سماج کے تمام لوگ پہنچے اور وہ ایک بھوے کارکرم رہا جس میں موقع منتری منہور لال کا بھارویت کیا گیا ہے میرے ساتھ کیبنیٹ منتری بنواری لال موجود ہیں ساتھی پورو منتری کشنبیدی ہیں اور راج سبستان سانسد اور پورو کیبنیٹ منتری کشنلال پوار ہے تمام نیتا موجود ہیں سر ایک کارکرم ہوا ہے مکہ منتری کا بھارویت کیا گیا ہے آپ نو سال میں آپ کے سماج کے لیے کیا بڑی یوزنہ سمجھتے ہیں جو اس سرکار میں لاغو ہوئی ہے سنگسیت میں چاہوں سے دیکھو جس طرح سے آج ماننے مکہ منتری جی نے کلاس ون اور کلاس ٹو میں پرموشن میں ریجوریشن کا جو حق ہمارے سماج کو دیا ہے ایک بہت پرانی مانگ تھی اور جو ہمارا حق تھا آج ماننے مکہ منتری جی نے دیا ہے تو اس کے لیے ہم سب سماج کے لوگ ماننے مکہ منتری جی کا بہت بہت عبارویت کرتے ہیں اور اور بھی بہت سی یوزنہیں جو انتودہ کی جو ماننے مکہ منتری جی کی سوچ ہے اس سے گریب آدمی کو ہی لاب ملتا ہے اور جتنی بھی یوزنہیں ہیں وہ سب جیسے انتودہ مکہ منتری پریوار اتھان یوزنہ ہے تو جو پریواروں کی آئے ایک لاکھ سے کم ہے ان کو بھی آگے کیسے بڑھائے جائے چاہے ان کو لون دے کر کے یا کوئی روزگار دے کر کے یا کوسل روزگار نگم کے تحت ان کو روزگار دے کر آگے بڑھانے کا کام ماننے مکہ منتری جی نے کیا ہے اور ہمارے جو سماج کے مہاپورس ہیں ان کی جہنتی کو راجستر پر اور سرکاری خرچے پر منانے کا جو کام کیا ہے ایک سمرشتہ کا جو سندیش ماننے مکہ منتری جی نے دیا ہے اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا پہلے ہمارے جو بھی مہاپورس ہوتے تھے ان کا کوئی جنم دن منانا ہوتا تو ہم کسی کے ہاتھ جوڑتے تھے لیکن آج ماننے مکہ منتری جی نے سرکار میں اس کی بیوستہ کی ہے خرچے کی اگر کوئی بھی بنایا گا تو سرکار اس کا خرچہ کرے گا مکہ منتری جی نے آج گوشنا بھی کی ہے پہنٹ صاحب کی پرکشتر کے پیپلی میں ایک بڑی پرتیما جو ہے وہ لگے گی اور وہاں پر ایک پریٹر اسطل کے روپے وکشت کیا جائے گا چھاتر آواز بھی بنے گا احسار میں جو چھاتر آواز بنے گا میڑ کر چھاتر آواز اس کے لیے بھی سستے ریٹ پہ جمین دینے کی بات مکہ منتری جی نے کیے دیکھئے یہ کیول حسار کی بات نہیں ہے مکہ منتری جی نے تو ایک پولسی بنا دیا ہے پورے حرانہ پراندھ میں کوئی ارسو جاتی ورکہ دھارمیک ستھان کوئی سیکشنک کوئی انسٹیچوٹ کہیں بھی بنائے گا تو پچیس پرسنٹ کی چھوٹ تو مکہ منتری جی نے ان کے لیے کی ہے اور ایم 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 بی کے دوارہ جدی کوئی روزگار انوزو جاتی ورکہ ویکتی کھڑا کرنا چاہتا ہے تو ایچ ایس آئی ڈی سی کے بھی بیس پرسنٹ کی چھوٹ ہے یہ تو ویشہ ایک ہو گیا پرانتو نو سال کے اندر ہم نے منت سے بھی بتایا اور ویکتی کا طور پر بھی میڈیا کو بار بار ہم اس بات کی جانکار دیتے رہتے ہیں جتنے اتحاسی قدم منہورلال جی کی سرکار نے اٹھائے منہورلال جی نے سویم اٹھائے اتنے اتحاسی قدم کوئی پچاس سار پچپن سال میں ابھی تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا میں آپ کو ایک چھوٹا دھارن دینا چاہتا ہوں چاروں سنتوں مہاپرسوں کے جنتی سما رو پورے دیش کے اندر کسی پرانت میں نہیں ہے کہ اول ہریانہ ایک ایسا پرانت ہے جہاں بھگانوالوی کی جنتی سنسی رومنی رویداز جنتی سنسی رومنی کبیر جنتی اور ڈاکٹر بیارم بیڑکر جنتی سرکاری خرچے پر سرکاری سنسادنوں کے دوارم نائی جاتی ہے اسی پرکار سے ہمارا پی جی کے اندر میڈیکل کے اندر ہمارا پرموشن نہیں ایڈیمیشن نہیں تھے پی جی میں وہ بھی جی ایک سب سے بڑا اتحاسی قدم اٹھا کر ہمارے لوگوں کو ایک مان سمان دیا ان کے لئے نیرہ آستے کھولے اومن حرلال جی کی بہت بڑی دین ہے اور اسی تکڑی میں یہ آج جو اتحاسی قدم آج کا اٹھا ہے جس میں ہمارے ریجرویشن میں جو پرموشن والا میٹر تھا اس کو آج اتنا بڑا یہ قدم ہے کہ سماج کے چیرے کیسے کھلے ہوئے ہیں آج سے پہلے کوئی مکھیا منتری اس پرکار کی یوجنہ نہیں دے سکتی سر آپ نے تو یہ بھی جکر کیا کہ میں نے کافی سمیے سے سدہ سیکٹور پر رہا ہوں اور کئی مکھی منتریوں کاریکال دیکھے ہیں موجودہ مکھی منتری کو آپ نے سماج کا سب سے بڑا ہی تیسی بتایا تو اس کا کیا آدھار آپ مانتے ہیں دوسرا آج جو مکھی منتری نے گھوشنا کی ہے آج سے ہی سیکنڈری ایڈیوکیشن میں جو ڈیپٹی ڈیریکٹر کا پاد ہے وہاں پر ریجرویشن کے تحت جو ہے وہ پرموشن ہوگا تو یہ ایک بڑی گھوشنا مکھی منتری نے کی ہے ساتھیوں جو ہماری کلاس ونٹو کی جو ریجرویشن ہے یہ 1966 سے ڈیمانڈ تھی میں تو کہتا ہوں یہ جو پورو کی سرکاریں ہیں جو فرسٹ اور سیکنڈ کلاس کی پرموشن کی فائل ایک کمرے میں بند کر کے اس کی اولی گھٹ کا تاڑا لگا دیا چاپ بھی گھوم کر دی جو اولی گھٹ کا تاڑا ہوتا ہے آسانی سے کھلتا نہیں آج مکھی منتری نے چاپ بھی تو ملنی پائی حتیت کی سرکار نے گھوم کر دی اس کو تھوڑے سے توڑ کر وہ فائل لکال کر کے کلاس ونٹو میں ریجرویشن دی آپ مانتے ہیں کہ جو آپ کے سماج کی مان تھی جو 1966 سے جیسے آپ بات کریں اس مان کو اس سرکار نے مکھی منتری منہور لال نے پورا کیا بلکل منہور لال جی نے پورا کیا اس کے لیے سرو ایسی سماج پورا ان کا اس بات کریں نہیں رہے گا لیکن جیسے بیدی صاحب نے منتری جید بتایا انہوں نے ہمارے جو سنت گروہ ان کو سمان کے لیے جیسے انہوں نے سرسا کے اندر دیولا نیورسٹری کے اندر سنت گروہ دازی مہاراج کے نام سے چیر استعافیت ہوگی اور رسول پور فتیہ باد میں میڈیکل کولیج ہوگا سنت گروہ دازی مہاراج کے نام سے ہوگا اور جیسے کل سیتر میں تین اکر جمین سنت گروہ دازی مہاراج کے نام سے ان کا پچیس فٹ کا سٹیچو لگا جائے گا اور اس پر کم سے کم بیس کلوڑ رپیا سرکاری خرچ کرے گی اور وہ آپ کو چھاترہوہ سے سکول بھی اس کا نام بھی سنت گروہ دازی مہاراج ہوگا اور ایچ ایڈی سی میں جو کوئی ہمارا ایسی سماس کا بیٹا بیٹی یا کوئی ویکتی ہے بہن کوئی پلوٹ کے لیے پلائی کریں گے تو اس میں بیس پرسنٹ کی اس میں چھوٹ ہوگی ہمارے ساتھ تمام جو نیتا ہیں وہ دلیت سماس سے جڑے ہوئے نیتا ہیں اور یہاں پر اس کارکر میں پہنچے تھے اور یہ جو ہے وہ میرے ساتھ صفائی کرمچاری آئیو کے چیئرمن بھی ہیں اور ساتھی ستیہ پرکاس جراؤتہ بھی ہیں جو پٹوڈلی سے بھی دھائک ہیں تمام جو گوشنہ مکہ مندری جی نے کی اس کو لے کر کافی اتصاہیت نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے آپ سے زیادہ چاہیں گے جو کرمچاریوں کی سنکھیا بڑھانے کی بات مکہ مندری جی نے کی ہے اس میں آجے جو صفائی کرمچاریوں کی گوشنہ پہلے تو ایک ازار گرامن سپائی کرمچاریوں کی نگر نگم کے جو صفائی کرمچاری ہے میں مانیہ مکہ مندری کا دنیاواد کرتا ہوں کیونکہ پہلے دوزار بیس میں جب ہم نے کرنال میں کرے کرم کیا تھا تو مانیہ مکہ مندری نے پندرہ سو روپے بڑھائے تھے اور آج جیسے لوگوں کا یہ تھا کہ دوزار 2011 کا جو سنسکس تھا اس میں جو کرمچاریوں کی سنکھیا تھی وہ آج مانیہ مکہ مندری جی نے بڑھانے کا کام کیا کیونکہ جو سنکھیا ہے آج بڑھ گئے گاؤں میں تو وہ جو آج مکہ مندری جی نے بولا ہے ان کے لیے میں ان کا تیہ دل سے دنیاواد کرتا ہوں سفائی کرمچاری ہے اوزار بطہ دوزار کر دیا ہے اور جو دلائی بطہ وہ ایک ہزار کر دیا ہے تو اس میں جو مانیہ مکہ مندری جی نے دل کھول کے جو گوشنا کی ہے ان کے لیے میں ان کا دنیاواد کرتا ہوں سفائی کرمچاری ہے ستی پرکاس جراؤتہ ہمارے ساتھ ہیں پٹوڈی سے ودایے کا جراؤتہ صاحب لگاتار جو ہے وہ آپ بات کرتے ہیں مانیہ مکہ مندری جی نے گھوشنا کی کس طریقے سے دیکھتے ہیں جس کو پورا نہ کیا ہو چاہے سی کمیشن ہو سفائی آئے ہوگو بہیکوڑ کلاس کمیشن ہو گھومنتو بورڈ ہو سب کے سب بنا دیئے گئے ہیں اور گروپ سی ڈی میں پہلے ہی دی دیا گا تھا اور بیدان سفا کے اندر گھوشنا کی مانیہ مکہ مندری جی نے گروپ اے اور بی کے لیے اور اس کو لاغو بھی کر دیا اور آج اس کا رزلٹ بھی ملا ہے نشی طور پر 1966 سے 2014 تک دلیتوں پورے دلیتوں کا سوچن ہوا دلیت کرمچاریوں اور ادھکاریوں کا سوچن ہوا اگر آج کوئی مان سمان اور ادھکار دیا ہے تو مانیہ منہورلال نے انسوچ جاتی کو دیا ہے ہمارے ساتھ بنتوں کٹاریاں بھی موجود ہیں آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں دلیت سماز کو لے کر جو آج گھوشنا کی ہے یا پھر اس سے پہلے نو سالے کارکال میں جو کام کی ہے دلیت سماز میں پیدا ہو کر انوچائیوں کو چھنا یہ آپ نے آپ میں یہ سورج کو دیا دکھانے والی بات تھی کیونکہ رتنلال کٹاریاں جی انیس سو ستتر سے راجنیتی شیطر میں تھے اور انہوں نے اس لڑائی کو بہت لڑا آج اس دنیا میں نہیں تھا پر آج ہمارے سنتوں کا جنم دن بھی ہے اور میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ ایک سنت ہی کر سکتا ہے آج منہورلال جی کو ایک سنت کی اپادی بھی دیا اور انہوں نے اپنی کٹیا کا نام بھی سنت کبیر رکھا تو اس کے مادم سے کیونکہ سنت کے پاس جب کوئی مانگنے جاتا ہے وہ کبھی اس کو کھالی نہیں آج اس سنت نے کے اندر میں ہمارے نریندر مو بی جی ہریانے میں ہمارے منہورلال جی ان دو سنتوں نے بھارت کا ہریانے کا نقصہ ہی بدل دیا اور آج جو سوگات مہاری شبالمی کی جنتی پر منہورلال جی دیکھ گئے ہیں اور جو ارکشن میں پرموشن میں ارکشن کا اس کا ایسا ہی نہیں کہ کہا وہ کر کے بھی گئے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت اہم قدم تھا اور یہ ہماری جنتہ کو بھی میں کہان کروں گی کہ جو ہمارے سماج کی جنتہ اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ تیسری بار ہم کس سنت کے ساتھ جائے گے ہم کس پارٹی کے ساتھ جائے گے ہم نے کہاں کھڑا ہونا ہے کہاں بھلا ہو سکتا ہے تو اس لیے ہم نورلال جی کا دھنواد کرتے ہیں ہمارے ساتھ تمام نیتا تھے منتری تھے پورو منتری تھے سانسد اور ویدھائک تھے جو دلیت سماج سے جڑے ہوئے ہیں اور دلیت سماج سے سمبت رکھتے ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ موجودہ سرکار نے مکہ منتری منہور لال نے آج کئی گوشنائیں انحسوسشت جاتی ورک کے لیے کی ہے اور اس سے پہلے بھی نو سال کے اب تک کے کاریکال میں کئی بڑے فیصلے لیے جس کے لیے آج مکہ منتری کا آبھار ویق مہرسی بالمی کی جہنتی کی موقع پر کیا گیا ہے ویڈیو جرنلسٹ ویجی اندر سنگھ کے ساتھ پاوان سیوار جنتا ٹی وی